پچھنے سال لخنا کے رہنے والے جسیم رزویرے قرآن سے کچھ آیات نکالنے کے لئے سپریم قورد میں عزیز ترشکی جس کے خلاف ہمارے تنجیور مقادمی سیکریٹی مجھے ترستان اورنا سید سفیر حیدر سلاح کے بلانے دیگر کو مقلما کے اندرہ باس باشتہ ایک رین نکالے اور اس کے لئے گا مکتی ہرے ایمیتر کون بڑھنے ہاں السلام علیکم ورنہ السلام ورنہ السلام میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے ملاقا کیا ہوا برادرین عزیز کیا کوئی خاص مشکل یا مسئلہ ہے خاص تو نہیں موزہ صاحب در اصفیس ترکول میں ماشدہ چینے کہا کہ موزہ اسے کہتے ہیں اس پر بجھد کر رہا میں نے آج نکال کوئی موزہ لیتا ہے اور رجلہ نے کیا لیتا ہے ارے بھائی موزہ بھی کوئی سائن پورڈ ہے جو تم دیکھو یا کوئی فلمی گانا ہے جسے آج ترکے گریم سے بے گوبل لڑکے سنتے رہتے ہیں بولنہ صاحب موزہ اسے کہتے ہیں دیکھو بھائی مسلمان ہو مسلمان گرمے پیدا ہوئے ہو ہر گرمے اعزام کتاب یعنی قرآن مجید تو موجود ہے لیکن یہ بدقسمت ہی ہے کہ ہم اس کو پڑھتے تھے بلکہ گروں میں سجائے تھے میں سمجھا نہیں بولنہ صاحب قرآن مجید تو ہمارے گرمے بھی ہے لیکن وہ کس طرح موارزہ ہے دیکھو بھائی یہ بحث بہت لمبی ہے تم کو مختصر سمجھاتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے آخرین بھی سبی حضرت کو محسوس کرتا اور اہوالی بھائی مسلمان گرم ہر زمانے میں انسان دیگائے کے لئے مختلف بیرمبر اور امیلہ بیٹھے اور ان کو توسی مجزاد پتا کریں تاکہ لوگوں کو اپنی نمہ ترسالت کے سبون کے طور پر پیش کرسکیں ہمارے آخرین حضرت محمد مصطفیٰ سب سے بڑا محسوس کیا گیا تو قرآن مجید ہے جو آج بھی اور آنے والی نسطر کے لئے ہر زمانے میں محسوس ہے اور جسی فرق تظیمہ خود پتلانے میں اپنے ستحصار دیا ہے اس موجزے کی صداقت پر غنیتہ اعلان دران مجید میں تری جنہوں بند ہوتے ہیں مستق سورہ غطرہ کا سہنہاں ہی ساری کل کتاب اللہ رہ بکھی ہے یا سورہ غطرہ کی قییز کی آیت یا سورہ بنی اسرائیل کی تھائیس بھی آیت یا سورہ یسو کی آٹیس بھی آیت یا سورہ غنیت کی بار بھی آیت مولینہ صاحب کیا آپ قرآن کے بارے میں وہ کچھ بتا سکتے ہیں ارے بھائی قرآن کے بارے میں کیا بتا ہوں ولا حد یم ولا یا بسن اللہ بھی جتا میں قبید کا حمید ہے اگر قرآن حجیب پہاڑت اتحاصل ہوتا تو وہ بھی جگنا چور ہو جگتا مولینہ صاحب کیا کسی نے قرآن جیسے کتاب یا قرآن جیسے سورے دکھنے کی جیسا آشاش تکی ہے جی ہاں قرآن عزیز مجھ عرب جاہیوں نے کی تھی وہ کہتی تھے یہ کوئی موزہ نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا قدام ہے وہ ایسا قرآن کھاپ بھی لیسکتے ہیں لیکن اللہ نے ان کا مخروع جاہیوں کو قاتل بھی سورتیں نمیسٹری دیکھ کر چائرے دیا اور دھونا قام اچھا تو مولینہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ قرآن سے کوئی آیت چھکا لی گئی ہے نکال سکتے ہیں استفداللہ برادر عزیز اس چیز کو شریف اس طرح میں تحریف کہتے ہیں آج دیکھ قرآن سے نہ کوئی آیت نکالی گئی اور نہ کوئی آیت یا حرف نکال سکتا ہے اللہ نے خود ہی پہرے کہا ہے ذالکل کتاب اللہ رہے بھی یعنی اس قطع میں کوئی شک نہیں اور دوسری جگاری فرمان ہے یعنی ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت دیں گے اور یعنی وہ شما کیا بجے اسے روشن اکلا کرے ایک بات اور کہنا چکم برادر عزیز کہ پچھلے سال لفنوں کے رہنے والے حسین رسمی نے قرآن سے کچھ آیات نکالنے کے لئے سپریم قورد میں عرضی طرش کی جس کی اخلاف ہمارے تنجوے مقالے کے سیکریٹری سوچتر اسلام اور نہ صحیح سپری حیدر صاحب قبلہ نے دیگر قرآن علمہ کی حمیرہ باز وقت طائب رہنی نکالی اور اس کی ریگمت کی اور دیگر قرآن نے بھی اس کی مذہبت کی دیکھے قرآن انسان صاحب کتاب دی یہ صلاح و عشت عمد و عمان اور بھرچرہ کی تلقیل کرنے والی کتاب ہے ہمیں اس کو اپنے اسی دن کا ذات حیات بنانا چاہف قرآن صاحب قرآن کے دانی کوئسے کی حوالے سے جنجی مفیس دلیل دی ہے میں آپ عشق مزدر اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح امام یا خان زمین بات میں رفضا ہوں گا اور دین مسائل سی گو گا